موسیقی 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 ٹرائول کرتے ہیں تو تب بھی ائر کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے اس کو ہم سونک موم بھی کہتے ہیں ارت کو ایک کی وجہ سے جو ویوز پیدا ہوتی ہیں یہ تینوں کے اگزیمپل ہیں شوق ویوز کی اب پروگریسی ویوز کے اندر کیا ہوتا ہے ان کو ٹرائولنگ ویوز بھی کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہے تو ان کو آگے ہیں اب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں پروگریسی ویوز بیسیکلی ٹرانسفر کرتی ہیں انرجی جہاں سے سورس کے اندر جہاں پر ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے یہ اوے جاتی ہیں جس طرح وارٹر کی اوپر جو ویوز پیدا ہوتی ہیں وہ سورس آف ڈسٹربنس سے اوے موو کرتی ہیں سٹرنگ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اب دو ٹائپس ہیں پارٹیکل کی وائبریشن کی بیس پہ ہم اس کی دو ٹائپس ہیں نمبر ون پہ آ جاتی ہے ٹرانسفر ویوز اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو پارٹیکل کی آسیلیشن یا وائبریشن ہے وہ ویو کی ڈائریکشن آف پروپاگیشن کے پرپینڈکولار ہوتی ہیں جس طرح وارٹر کے اندر سٹرنگ کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں یاد رکھیں ٹرانسفر ویوز جو ہیں یہ گیسز کے اندر پروڈیوس نہیں ہوتی اب وارٹر ویوز کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ سرفیس کی اوپر تو وارٹر ویوز ٹرانسفر ہوتی ہیں مگر جیسے ہی ڈیپتھ میں ہم جاتے ہیں وارٹر کی تو تب یہ وارٹر ویوز لانگیٹیوڈنل بان جاتی ہیں اندر یعنی پارٹیکل کی جدر آسیلیشن ادھر ہی ہو رہی ہوتی ہے جدر ویوز جا رہی ہوتی ہے تو وارٹر ویوز اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ کمپلیٹلی یہ ٹرانسفرس ویوز ہوتی ہیں اور نہ لانگیٹیوڈنل تو وارٹر ویوز کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئکلی ختم ہو جاتی ہیں جلدی ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہیں یہ بھی آپ کی ایک بک لائن لکھی ہوئی اس کی ریزن کیا ہے کہ سرفیس پہ ٹرانسفرس ہوتی ہیں جیسے ہی ڈیفت میں جاتی ہیں تو لانگیٹیوڈنل میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اب آپ لوگ ٹرانسفر ویوز کے بارے میں یاد رکھیں کہ ویوز کا وہ والا پورشن جو مین لیول سے اب آپ وہ جہاں پہ ڈسپلیسمنٹ میکسیمم اس کو کرسٹ کہتے ہیں اور جو مین لیول سے بلو ویو کا پورشن ہوتا اس کو ٹرف کہتے ہیں تو یہ ٹرف جو ہے بسیکلی یہ اپوزٹ ہوتا ہے کرسٹ کا اب دوسری ٹائپس آ جاتی ہے لانگیٹیوڈنل ویوز جیسے کہ میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں ائر ساؤنڈ کی اب ساؤنڈ جیسے ہی پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کے سامنے جو ائر کے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ کمپریس ہو جاتے ہیں قریب قریب آ جاتے ہیں پھر تھوڑا سے یہ آگے ٹریول کرتے ہیں تو دور دور ہو جاتے ہیں جہاں پہ ائر کے مالیکیولز کمپریس ہوتے ہیں اس کو کمپریشن کہتے ہیں اور جہاں پہ دور ہوتے ہیں اس کو ریئر فیکشن کہتے ہیں تو بسیکلی جو یہ ائر کے مالیکیولز کی اسیلیشنز ہیں یہ ادھر ہی ہو رہی ہوتی ہے جدھر کو آگے ساؤنڈ ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو لانگیٹیوڈنل میں بسیکلی جو میڈیم کے پارٹیکلز ہیں وہ ادھر ہی وائبریٹ کرتے ہیں جدھر کو ویو جا رہی ہوتی ہے اور لانگیٹوڈنل کے بارے میں یاد رکھیں یہ تمام میڈیم میں ویوز پروڈیوس ہو جاتی ہیں سالیڈ میڈیم ہو لیکوڈ ہو یا گیسز ہو اور یہ ٹریول بھی کرتی ہیں اندہ فارم آف کمپریشن اور ریئر فیکشن کی فارم ہے جس طرح اس کی اگزمپل ہے ساؤنڈ ویو جبکہ ٹرانسورس ویوز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گیسز کے اندر پروڈیوس نہیں ہوتی پریارڈک ویگز وہ ہوتی ہیں جو ریگولر انٹرول آف ٹائم کے بعد خود ہی پروڈیوس ہوتی رہتی ہیں اور یہ ٹرانسورس بھی ہو سکتی ہیں لانگیٹوڈنل بھی ہو سکتی ہیں اب یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کسی بھی ویو کی اوپر وہ والے پارٹیکل جن کے درمیان کا ڈسٹنس جو انٹیگرل ملٹیپل آف لیمڈا ہو یعنی ان لیمڈا ہو تو ان پارٹیکلز کو ہم کہتے ہیں ویو کی اوپر کی یہ ان فیز ہیں جیسے اب یہ دیکھیں نا یہ ایک کرسٹ ہے اے پرائم پہ دوسرا کرسٹ ہے تو ایک کرسٹ سے اس کے ساتھ والے کرسٹ تک کے ڈسٹنس کو ون لیمڈا کہتے ہیں تو اب یہ اے اور اے پرائم جو دو پوائنٹس ہیں ان کے درمیان ڈسٹنس بسیکلی ون ویو لند کی ایکول ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ان فیز ہیں اسی طرح یہ جو بی اور بی پرائم والے دو پارٹیکلز یا دو پوائنٹس ہیں اس ویو کی اوپر یہ بھی ان فیز ہیں تو یاد رکھیں کہ جب بھی دو پوائنٹس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ان لیمڈا ہو یعنی ون ویو لند، ٹو ویو لند، ٹری ویو لند اس طرح کر کے ان کے درمیان کا پاتھ ڈفرنس ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ والے پارٹیکلز ان فیز ہیں اسی طرح اب آؤٹ آف فیز میں ہم کیا کہیں گے کہ جب دو پارٹیکلز کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے وہ لیمڈا بائی ٹو کا آڈ ملٹیپل کوئی نمبر ہو اب ٹو این پلس ون این کی جگہ زیرو پوٹ کریں تو لیمڈا بائی ٹو آ جائے گا این کی جگہ ون پوٹ کریں تو تھری لیمڈا بائی ٹو آ جائے گا اب جیسے اے اور بی پوائنٹ کو آپ دیکھیں تو ان دونوں کے درمیان جو پاتھ کا ڈفرنس ہے وہ ہاف ویو لند ہے کیونکہ اے سے اے کرس سے اے پرائیم اگلے کرس تک جو ڈسٹنس ہے وہ ون ویو لند تو اے سے بی تک کا ہاف ویو لند کا ڈفرنس ہے تو ہم کہیں گے کہ اے اور بی جو ہیں پوائنٹس یہ آوٹ آف فیز ہیں اسی طرح آپ اے سے بی پرائیم تک بھی دیکھ سکتے ہیں اے سے اے پرائیم تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ ایک ویو لند ہوگا اور آگے اے پرائیم سے بی پرائیم تک کا آدھی ویو لند تو ٹوٹل یہ ڈیڈ ویو لند کا فرق ہے اے سے بی پرائیم تک کا تو یہ بھی ہم کہیں گے کہ یہ آوٹ آف فیز ہیں سمپل یاد رکھیں ان فیز میں کیا ہوگا کہ پاتھ ڈفرنس دو ویوز کے درمیان لیمڈا ون لیمڈا ٹو لیمڈا ٹری لیمڈا یعنی ان لیمڈا کی فام میں ہوگا اور آوٹ آف فیز میں دو ویوز کے درمیان پاتھ ڈفرنس کیسے ہوگا لیمڈا بائی ٹو ثری لیمڈا بائی ٹو فائیو لیمڈا بائی ٹو یعنی لیمڈا بائی ٹو کا آوڈ ملٹیپل ہوگا تو بس یہ آپ لوگوں نے ویوز کے اندر سے دیکھ لیا کرنا جب بھی گراف آئے گا اب ایک دوسری چیز یاد رکھیں ایک ہوتا ہے فیز ڈفرنس جس کو ڈیلٹا فائی کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے پاتھ ڈفرنس ڈیلٹا ایکس کہتے ہیں آپ لوگوں کو یہ دو ویوز نظر آ رہی ہیں اور نیچے ان کے درمیان انگل کی فارم میں ڈفرنس گیون ہے جیسے اگر آپ نے یہ نائنٹی ڈگری پہ دیکھیں تو یہ جو پہلی ویو اے والی ہے یہ نائنٹی ڈگری کے انگل کور کرتی ہے جبکہ یہ دوسری ویو جو بی پوائنٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ نائنٹی تک پہنچتے ہوئے زیرو کا انگل بناتی ہے تو اس طرح جب دو ویوز کے درمیان انگل کی فارم میں ڈفرنس گیون ہو اب یہ فیز ڈیفرنس ڈیلٹا فائی اور پاتھ ڈیفرنس ڈیلٹا ایکس ان کے درمیان یہ ریلیشن ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جیسے ادھر سے کویسٹین آتا ہے تو فیز ڈیفرنس 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 تو فیز ڈیفرنس ڈیلٹا فائی تھا اس کے نیچے جا کے ڈیوائیڈ کرتے ہیں پاتھ ڈیفرنس کو تو یہ ریشو آ جائے گی تو یہ ریلیشن بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بک میں نہیں کچھ پاس پیپر کے ہم سیکلز ڈسکس کرتے ہیں ایک ساؤنڈ ویو ہے اس کی فریکنسی ہے 400 ہرٹس اور اس کی سپیڈ ہے 320 ہم نے فیز ڈیفرنس نکالنا ہے جبکہ اس نے پاتھ ڈیفرنس دونوں ویوز میں بتا دیا پوائنٹ 2 میٹر کا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ فارمولا لکھنا ہے ادھر سے اب ہمارے پاس ویو لنٹ نہیں گیون تو وہ نکالنا ہے ویوز بلگ ان کریں وی اور ایف کی تو یہ ہمارے پاس ویو لنٹ آئی اس کو آپ لوگوں نے فیز ڈیفرنس کے فارمولا میں پٹ کرنا ہے تو یہ آنسر آ جائے گی یہ دیکھیں پوائنٹ 2 کو پوائنٹ 8 سے کٹ دیا تو 4 آنسر آیا 2 4 سے کٹ کے پائے پائے 2 ریڈین اینگل کا یونٹ ریڈین میں آنسر آئے گا اس کے بعد یہ ایک گراف گیون ہے ہم سے میکسیموم سپیڈ پوچھ رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ٹائم ایکسز ہے یہاں پہ ٹائم گیون ہے سیکنڈ کے اندر اور یہ جو ورٹیکل ایکسز ہے یہاں پہ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ گیون ہے یہاں سے ویو سٹارٹ ہو رہی یہ ایمپلیچوڈ پوائنٹ 2 کا ہے اور بلو نیچے اس کا ایمپلیچوڈ ہے مائنس پوائنٹ 2 کا اب دیکھیں یہاں سے یہ ویو سٹارٹ ہو رہی ادھر سے موگ کرتے کرتے ادھر آئی ہے تو یہ پوری ویو کمپلیٹ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں ون ویو لیند تو ایک ویو لیند کا ڈسٹنس کور کرنے کے لیے جتنا فاصلہ ہوتا ہو وہ ایک ویو لیند ہوتا ہے اور جتنا ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹراف ہے اس کے میڈ پہ پوائنٹ 1 سیکنڈ ہے اور اگلے کرسٹ کے میڈ پہ پوائنٹ 2 سیکنڈ ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھنے سپیڈ کا فارمولا پہلے دیکھیں سمپل ہارمونک موشن میں ہم نے پڑھا تھا میکسیموم سپیڈ کا یہ فارمولا اومیگا کو ریپلیس کرنے 2 پائی اپون ٹائم پیریڈ سے اب ایکس نوٹ ایمپلیچوٹ دیکھیں آپ کو کتنا کیونے پوائنٹ 2 میٹر کا ٹائم پیریڈ جاجی کریں ایک پوری ویو بننے میں کتنا ٹائم لگا یہاں سے ویو جنریٹ ہوئی اس کرسٹ تک یعنی ایک کرسٹ پہلے والے کرسٹ سے دوسرے کرسٹ تک آنے میں کتنا ٹائم لگا وہ نیچے دیکھیں پوائنٹ 2 سیکنڈ جو ایک پوری ویو بننے کا ٹائم ہوتا اسی کو ہم ٹائم پیریڈ کہتے ہیں تو دونوں کی ویلیوز پوٹ کریں ایکس نوٹ کی اور ٹائم پیریڈ کی پوائنٹ 2 پوائنٹ 2 سے کٹ گیا تو یہ ہمارے پاس سیکس پائنٹ 2 ایٹ میٹر پر سیکنڈ سپیڈ آئی اگین بڑا سیمپل تھا دیکھیں یہاں سے ویو جنریٹ ہو رہی ہے تو ادھر تک ایک ویو کمپلیٹ ہوئی ہے کتنا ٹائم لگا ہے پوائنٹ 2 تو وہ ٹائم پیریڈ پوٹ کر دیں ایکس نوٹ ایمپلی چود ویسے ہی دیکھ کے گراف سے پتا چال رہا ہے تو یہ گراف گیون ہوگا اس طرح کی کوسچن اپنے ایسے ڈیل کرنے ہیں اب یہاں سے وہ ہمارے پاس پوچھ رہا ہے کہ ایک پارٹی کا لیو کرسٹ کے اوپر ہے وہ جب نیکسٹ والے ٹرف تک جاتا ہے تو وہ کتنا ڈسٹنس کور کرتا اب ہمیں پتا ہے ایک کرسٹ ہے اگلے کرسٹ تک کے ڈسٹنس کو ہم ون ویولنٹ کہتے ہیں تو ایک کرسٹ سے ٹرف تک کا ڈسٹنس کتنا ہو جائے گا لیمڈا بائی ٹو اور دیکھیں ایک کرسٹ ہے اگلے کرسٹ تک جانے کے لیے جو ٹائم لگتا وہ ٹائم پیریڈ ہے مگر یہ کرسٹ سے ٹرف تک آیا ہے یعنی اس نے آدھی ویولنٹ کور کی ہے تو ٹائم پیریڈ بھی ہاف ہو جائے گا یہ بھی بڑا آسان سیمسی کیوز تھا اب آپ لوگوں کو ایک ویو نظر آ رہی ہے ادھر سے یہ جنریٹ ہوئی اور ادھر یہ ویو کمپلیٹ ہو رہی ہے تو ہم نے اس کی سپیڈ دیکھنی ہے سپیڈ کا فارمولا ہوتا ہے دسٹنس آور ٹائم تو دسٹنس ون ویولنٹ کور ہوا ہے ون ویولنٹ میں جتنا ٹائم لگتا اس کو ٹائم پیریڈ کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں وی ایکول ٹو لیمڈا آور ٹی ہمیں پتہ ہے فریکنسی ون آور ٹی کی ایکول ہوتا ہے تو ون آور ٹی کی جگہ ہم فریکنسی ڈال دیں گے تو تمام ویو کی موشن کے لیے پاس کرتا ہے سٹن پوائنٹ سے ایک سیکنڈ میں تو ایک سیکنڈ میں جتنی ویس کسی جگہ سے پاس کریں وہ فریکنسی ہوتی ہے ویولنٹ فائی سینٹی میٹر ہے اس کو انڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو میٹر میں آ جائے گی پوائنٹ زیرو فائی سپیڈ نکالنی ہے تو وہی ریلیشن یوز کریں وی ایکول ٹو ایف لیمڈا تو یہاں سے آپ لوگ سمپل کلکولیشن کر لیں بہت آسان ہے تو انسر آ جائے گا ٹو میٹر پر سیکنڈ اچھا ایک اور کوئیسٹن دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مون کے اوپر ایکسپلوجن ہوتا ہے تو ارت کی اوپر کیا اس کو سنائی کوئی بندہ وہ سن سکتا ہے اس ایکسپلوجن کو اور دیکھ بھی سکتا ہے یا اب دیکھیں نا کہ ساؤنڈ ویوز بسیکلی کیا ہوتی ہے میکینیکل ویوز اور مون کے اوپر تو کوئی اٹماسفیر ہے ہی نہیں میڈیم ہے ہی نہیں پاس ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے ریئر میڈیم سے ڈینسر میں ریئر میڈیم وہ ہوتا ہے جس کی ڈینسٹی لو ہو اور ریفریکٹیو انڈیکس بھی کام ہو اور ڈینسٹر میڈیم وہ ہوتا ہے جس کی ڈینسٹی ہائی ہو تو پھر کیا ہوگا دیکھیں جب کوئی بھی میڈیم چینج ہوتا ہے جب بھی میڈیم چینج ہوگا تو کوئی بھی ویوز جس طرح کی بھی اس کی فریکنسی سیم رہے گی ویدین دا سیم میڈیم سپیڈ چینج ہوتی ہے مگر جب بھی میڈیم چینج ہوگا فریکنسی چینج نہیں ہوگی کیونکہ فریکنسی سورس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ساؤنڈ ویو یا لائٹ ویو ٹریول کرے ریئر میڈیم سے ڈینسر میں یا ڈینسر سے ریئر میں تو فریکنسی چینج نہیں ہوگی تو اس طرح آپ لوگ نے یہ ریلیشن بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ فریکنسی سیم ہوتی ہے تو دو ویوز کے لیے یہ ریلیشن جنریٹ ہوتا ہے فریکنسی کینسل ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں سپیڈ آف ساؤنڈ انکریز کر جائے گی جیسے ہی ہمارے پاس جو ہماری ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ڈینسر میڈیم کے اندر جائیں گی کیوں بھلا ڈینسر میڈیم میں آپ کو پتا پارٹیکلز قریب قریب ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ڈسٹرمنس جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرائول کر جائے گی سپیڈ تیز ہوگی تو اس لیے یاد رکھیں جب بھی ریلیشن بھی میڈیم سے ڈینسر میڈیم میں ساؤنڈ جائے تو سپیڈ انکریز ہوگی اور اب ہمیں پتا ہے سپیڈ اور ویو لینڈ ریکلی پروپوشنل فریکنسی کونسٹنٹ ہے تو اگر سپیڈ انکریز ہو رہی ہے تو ڈیفنیٹلی ویو لینڈ بھی انکریز ہو جائے گی تو اب میں اگر اس کو جنلائز کروں کہ جب بھی ساؤنڈ ویو ریلیشن ریئر میڈیم سے ڈینسر میں جائیں گے تو فریکنسی سیم رہتی ہے سپیڈ انکریز ہو جائے گی اور ویو لینڈ بھی انکریز ہو جائے گی اب اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں وہی ساؤنڈ ویو جب ہائی یعنی ڈینسر میڈیم سے ریئر میں جا رہی ہیں تو پھر کیا کام ہوگا فریکنسی اسی طرح میں نے آپ کو کہا تا سیم رہے گی کیونکہ وہ جب ایک میڈیم سے دوسری جب میڈیم چینج ہوتا ہے تو فریکنسی سیم رہتی ہے کیونکہ وہ سورس پر ڈپینڈ کرتی ہے جیسے میں بول رہا ہوں تو میری ساؤنڈ کی فریکنسی کا سورس کیا ہوں میں ہوں تو یہ اس وجہ سے جو فریکنسی ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی میڈیم چینج ہونے سے اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اب چونکہ وہ ریئر میڈیم میں ساؤنڈ کی ویوز جا رہی ہیں تو ریئر میڈیم میں پرٹیکل دور دور ہوتے ہیں اس وجہ سے دوسری جگہ جانے میں سپیڈ کم ہو جائے گی اور اگر سپیڈ کم ہو رہی ہے تو ویولیند بھی کم ہو جائے گی اس ریلیشن کے تحت اب ہم بات کرتے ہیں لائٹ کی لائٹ ہمیں پتا ہے الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں ان کا ٹوٹلی ساؤنڈ ویوز سے اپوزٹ بیہویئر ہوتا ہے کیونکہ اب جب میڈیم چینج ہو جب لائٹ ٹریول کرے دینسر سے ریئر میڈیم میں فریکنسی میں نے آپ کو کہا تھا جس طرح کی بھی ویو وہ چینج نہیں ہوگی وہ تو سیم رہے گی مگر جو سپیڈ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی ساؤنڈ ویوز کے بلکل اپوزٹ جب بھی ہمارے پاس دینسر سے ریئر میڈیم کے اندر لائٹ ٹریول کرے گی تو اس کی سپیڈ انکریز ہو جائے گی اس کی میں آپ کو ریزن دیتا ہوں ریفریکٹیو انڈیکس ہمیں پتا ہے سپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم تو تا سپیڈ آف لائٹ ان ویڈیم اب سی جو اوپر والے یہ تو کونسٹنٹ ہوتا تو ریفریکٹیو انڈیکس اور آگے ہمیں پتا ہے کہ سپیڈ اور ویولیند کا ڈریکٹ ریلیشن ہے تو اگر ہمارے پاس سپیڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے تو ویولیند بھی اٹومیٹکل انکریز ہو جائے گی تو اسی طرح اب اس کا اپوزٹ جب لائٹ ٹریول کرے گی ریئر میڈیم سے دینسر میڈیم میں تو فریکنسی تو سیم ہی رہے گی سپیڈ اس کی ڈیکریز ہو جائے گی اور ویولیند بھی ڈیکریز ہو جائے گی اس کی اب میں نے ریزن آپ کو دے دیا ریفریکٹیو انڈیکس والی تو یہ اسائنمنٹ کے کوئسچنز ہیں ان کو آپ لوگوں نے بہت اچھی صحیح سے کرنا یہ سارے کے سارے پاسٹ پیپرز والے ہیں ان کو اچھے طریقے سے کریں اور یہ انڈ پہ میں نے ان کی کیوی دے دی ہے آج کے لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ آئے انشاءاللہ اب اس کے نیس لیکچر میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ